بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میتھڈ کو ہم ڈائریکٹ ڈسپلیسمنٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی ایک ایسڈ کو جب میٹل کے ساتھ رییکٹ کروائیں گے ریزلٹ کے طور پر ہمیں سائلڈ اور ہائیڈوجین گیس ملے گی کس طرح دیکھیں سپوز ہم ایسڈ جو ہے ایکسیل لے لیتے ہیں ہائیڈوکلورک ایسڈ اور میٹل جو ہے مگنیشیم لے لیتے ہیں اب جب میگنیشیم جو ہے اس کے ساتھ رییکٹ کرے گی تو میگنیشیم کلورین کے ساتھ مل کر سارڈ بنا دے گی that is میگنیشیم کلورائیڈ اور ہائیڈوجین گیس جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے گی علیہ دہ ہو جائے گی اب اس ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے یہاں ہائیڈوجین دو ہیں یہاں ہائیڈوجین ایک ہے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں کلورین بھی یہاں دو ہو گئے یہاں کلورین بھی دو ہو گئے اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ایم جی سی ایل کیوں نہیں بنا ایم جی سی ایل ٹو کیوں بنا ہے بیسیکلی میگنیشیم کی ویلنسی ٹو پوسٹیو ہوتی ہے کلورین کی ون نیگٹیو تو جب ویلنسیز ایک چینج ہوتی ہیں اس ٹو نے یہاں آنا ہے اس ون نے یہاں آنا ہے تو یہ ایم جی سی ایل ٹو بنے گئے سیمیلرلی دوسرا میتھڈ ہے جی یہ ہم پیچھے کیمیکل پروپٹیز آف ایسیڈ اور کیمیکل پروپٹیز آف بیس میں پڑھ سکے ہیں کہ جب کوئی ایسیڈ بیس کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو ریزلٹ کے طور پر دو چیزیں بنتی ہیں سالٹ اینڈ وٹر ہم دیکھتے ہیں جی کہ جب کسی ایسیڈ کو کسی بیس کے ساتھ رییکٹ کروایا جاتا ہے تو ریزلٹ کے طور پر کیا بنتا ہے جی سالٹ اینڈ وٹر یہ نیوٹریزیشن ڈیکشن جس کو ہم نیوٹریزیشن میتھڈ بھی کہتے ہیں اب ایسیڈ جو ہے ہم کوئی لے لیتے ہیں جس پوز ایکسیل لے لیں اور بیس جو ہے وہ سوڈیم ہائیڈو اکسائیڈ لے لیں این او ایچ جب دونوں آپس میں رییکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہ والا جو ہمارے پاس اس کا این اے اس کا کلورین یہ مطلب اس کا یہ پوزیٹیو آئین اس کے نیوٹریزیشن کے ساتھ جب ملے گا یہ این اے سی ایل یہ کیا بن جائے گا جی این اے سی ایل یعنی اوپر والے فارمولے کے مطابق سالٹ بن جائے گا یہ او ایچ اور ایچ یاد رکھئے گا کسی بھی رییکشن میں جہاں ایچ بج جائے اور او ایچ بج جائے تو یہ دونوں آپس میں مل کے کیا بنا دیتے ہیں جی وارٹر تو یہ بن جائے گا جی وارٹر اسی طرح تیسرا میتھڈ ہے جی بائی دا رییکشن آف این ایسیڈ اینڈ مٹیلک اوکسائیڈ یہ والا رییکشن بھی ہم کیمیکل پروپٹیز آف ایسیڈ میں پڑ چکے ہیں بہت آسان رییکشن ہے زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھیں بائی دا رییکشن آف این ایسیڈ ایسیڈ ویڈ مٹیلک اوکسائیڈ کہ جب ہم ایسیڈ کو کسی مٹیلک اوکسائیڈ کے ساتھ ملاتے ہیں تو سالٹ اور وارٹر بنتا ہے اب ایسیڈ کیا لے لیتے ہیں جی ہم فارکزمپل ایسیڈ ٹو ایسیو فور یعنی سلفیوریک ایسیڈ لے لیں مٹیلک یعنی کوئی میٹل کے ساتھ اوکسائیڈ لگا ہو سپوز ہم کپر اوکسائیڈ لے لیتے ہیں سی یو او ریزلٹ کے طور پر کیا ہوگا جی بہت آسان رییکشن ہے دیکھیں یہ کپر جو ہے یہ میٹل جو ہے اس سلفیوریک کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی بہت سیمپل رییکشن ہے سی یو ایسیو فور کیا لکھیں گے جیس کو سی یو ایسیو فور یعنی کوپر سلفیور باقی کیا بچ گیا ادھر ہائیڈوجن بچا ہوا ہے ادھر اوکسیجن بچا ہوا ہے تو ایچ ٹو او یعنی یہ وارٹر بن جائے گا اسی طرح تیسرا میتھڈ دیا گیا ہے بائی دا رییکشن آف این ایسیڈ اینڈ کاربونیٹ ویسے یہ رییکشن بھی ہم بچے پڑ چکے ہیں کہ جب کوئی ایسیڈ جو ہے رییکٹ کرتا ہے کسی کاربونیٹ کے ساتھ فارکزیمپل ایسیڈ ہے کوئی کاربونیٹ کے ساتھ ملتا ہے تو تین چیزیں بنے گی سال کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں جی ایکچ اینو تھری ہے اس کو سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ جب ملاتے ہیں دیکھیں ویری سمپل جسٹ یہ سوڈیم یہاں سے بریک ہوگا یہ نائٹریٹ یہ آپ اس میں مل کے کیا بنا دیں گے جی این اے این او تھری این اے این او تھری یعنی سوڈیم نائٹریٹ اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ سالٹ ہے دوسرا کیا بننا ہے جی یہاں یہ سی او تھری تھا اس میں سے ایک آکسری نکال دیں تو یہ بن گئے سی او ٹو یعنی کاربون ڈائوکسائیڈ اب یہ والا ہائیڈوجین اور یہاں سے ایک بچا ہوا اوکسیجن یہ آپ اس میں مل کے کیا بنا دیں گے واتر ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ادھر دو ہائیڈوجین ہے ادھر ایک ہے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں اب سوڈیم یہاں دو ہے یہاں ایک ہے اس کو بھی ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں آئی تینک کہ بیلنس ہو گئی ہے ایکویشن آف انسولوبل سارڈز اس سے پہلے جہاں ہمیں پڑے ہیں وہ سالوبل سارڈز تھے اب انسولوبل سارڈز اس میٹھرڈ میں کیا ہوگا ان دس میٹھرڈ یویلی سلوشن آف سالوبل سارڈز ہم دو سارڈز کا سلوشن لیتے ہیں جو کہ پہلے پانی میں سالوبل ہوتے ہیں ہم کو مکس کر دیا جاتا ہے جب مکس کرتے ہیں دوری ایکشن ایکسچینج آف آینک ریڈیکل آینک ریڈیکل کا ایکسچینج ہو جاتا ہے کیسے متیلک ریڈیکل ایکسچینج ویڈ اسڈک ریڈیکل جو متیلک ریڈیکل ہوں ایکسچینج ہو جاتے ہیں کس کے ساتھ اسڈک ریڈیکل کے ساتھ ایک پلیس ٹو پروڈیوش سارڈ اور نیا نیا سارڈز پیدا ہوتے ہیں ان میں سے one side is soluble, ایک پانی کے اندر soluble ہوتا ہے and other is insoluble the insoluble side precipitates out جو insoluble ہوتا ہے اس کے precipitates بن جاتے ہیں precipitates means solid in the liquid آئیے example دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ silver nitrate ہے جب یہ sodium chloride کے ساتھ ملتا ہے just ان کا یہ والا جو metallic iron ہے اس میں دیکھیں metallic کونسا یہ ag, اس میں کونسا ہے silver, اب یہ والا جو ag ہے یہ جا کر replace کر دے گا کس کو? sodium کو دیکھیں بہت super reaction یہ sodium کو اور sodium کس کو replace کرے گا? ag کو, یعنی وہ اس کی جگہ لے لے گا وہ اس کی, جب یہ ag جا کر cl کے ساتھ ملے گا تو یہ بن جاتا ہے ag, cl یعنی silver chloride اور یہ جو sodium ہے, دیکھیں ag نے sodium کی جگہ لے لی, اب sodium ہے کس کی جگہ لے لی ہے? ag کی, یعنی silver کی, تو یہ بن جائے گا n a, n o, 3 یعنی sodium nitrate جس ان کے جو metallic radicals تھے metallic radicals یہ ag اور sodium کیا ہے? metallic radicals کس کے ساتھ exchange ہو گئے جی? with the acidic radicals اس لے criticals کے ساتھ exchange ہو گئے اسی طرح دوسرے reaction میں دیکھیں یہ sodium metal ہے یہ copper metal ہے اب copper replace کرے گی اس metal کو اور یہ اس کی جگہ پہ چلی جائے گا تو ہم اس کو لیکس سکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ c u جب carbonate کے ساتھ آگیا ہے یہ c u sodium کو ہٹائے گا یہ بن جائے گا c u co 3 یعنی copper carbonate اور یہ sodium جب جا کر sulfate کے ساتھ اپیل چھو گا تو یہ بن جائے گا Na2SO4 یعنی sodium sulfate اب دیکھیں اس reaction کو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں suppose ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے بریک ہوا یہ یہاں سے یہ اور یہ مل کے copper carbonate بن گیا Na2 اور SO4 نے مل کے یہ بنائے گا اگر دیکھیں یہ دیکھیں یہ Na اور Na پھر آپ اسے مل کر sodium metal نہ دیا یہ اور یہ یعنی یہ اور یہ آپس میں مکس ہوگی سی طرح یہ اور یہ آپس میں مکس ہوگی انہوں نے یہ وقت سابس پناہ رہی